This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین welcome to Business Today. میں ہوں علی ناسیر جن موضوعات کے اوپر ہم روزانہ کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں. بزنس ایکنومکس فائننس اور اس کے علاوہ بین الاقوامی اور مقامی منیاں کچھ بات کرتے ہیں. اخبار کی شہصرخیوں کے اوپر اور کچھ مختصر تذیعے ساتھ ہی ساتھ سوشو ایکنومک اور پولٹیکو ایکنومک ایشوز پر ایک نظر ملک کی بدلتی صورتحال اور خاص طور پر جو پولٹیکو ایکنومک انوائرمنٹ ہے سٹاک ایکسچینج پر بڑی اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی منیوں کے اندر جو حرکت رہی ہے میں نے کافی عرصے سے ڈسکس نہیں کی لیکن یہ ہے کہ صرف ٹانلڈ ٹرمپ کی دفعہ میں ہم نے ڈسکس کی تھی آج پھر آپ کو بتا دوں کل تھوڑا دباؤ تھا اب لیکن ایسا بتایا جارہا امریکی مارکیٹوں نے ریکارڈ بڑے بڑے بنائے اونچے اونچے ریکارڈ بنائے اور وہ سب جو ہے نا وہ بس میں کیا بتاؤں اب پھر وہ ریکارڈ ہائی اور پھر ہم اس کو دیکھ کر اور ہائی کریں گے اور پھر کسی دن ایسے نہ ہو کہ ہائی ہائی ہو جائے لیکن میری توقع یہ کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ آج مہمان و میزبان کے کردار میں ہوں گے جناب فہی مختر صاحب ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں مقا کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے ہمارے ہاں کافی آپ کے تاروخ ہیں معاشی تذریعہ کار بھی آپ کہلیں مارکٹ کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آج مارکٹ کے اوپر آغاز میں نہ کروں گفت ہوگا آج آپ کریں پروگرام کے فرمیٹ سے آپ واقف ہیں تھوڑا بہت میں چاہوں گا کہ آپ سٹاک مارکٹ کے بارے میں بتلائیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں دیگر چیزوں کی طرف لے کر چلوں گا اور جو ایوینٹس پیش آ رہے ہیں ملک میں خاص طور پر آپ کو پتا ہے سٹریٹیجک لیڈرشپ کے اندر جو چیزیں چینج ہو رہی ہے کہیں ایسے تو نہیں کہ اس کا انویسٹمنٹ ایوینیو کے اوپر ایفیکٹ ہوگا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ سٹریٹیجک چینج آیا تھا تو انویسٹمنٹ پر ایمپیکٹ آیا تھا کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھ گئی تھی کیونکہ ہم نے سٹریٹیجک ویجن چینج کی تھی میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تھوڑی گفتوک کریں پھر بات سے بات نکالتے چلے جائیں علی بھائی جیسے آپ نے فرمایا کہ مارکیٹ سٹاک مارکیٹ کسی بھی جو ایکانومی کی ہوتی ہے ریفلیکشن کر رہی ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی جس طرح سے ڈسکرس کیا تھا کہ مارکیٹس بوم کرتی ہیں ایکنومیکل انڈیکیٹرز اچھے ہونے کی صورت میں اور جب دوم کرتی ہیں تو ایکنومیکل انڈیکیٹرز کے بارے میں لوگوں کی کنسان ہوتے ہیں اچھا مارکیٹ کے ہی پسپیکٹیو میں کچھ چیزیں ہم اور کلیریفائی کریں کہ مارکیٹ میں پارٹیسپینٹس بہت سارے ہوتے ہیں مارکیٹ میں پارٹیسپینٹس فورنرز ہیں مارکیٹ میں پارٹیسپینٹس وہ ہیں جو کہ فنڈز چلا رہے ہیں پروفیشنلز ہیں مارکیٹ میں پارٹیسپینٹ انویسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ کو سیکھنے کے بعد مارکیٹ سے آپورچونٹیز حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ کو بڑے پروفیشنل طریقے سے واج کیا جاتا ہے اور اس میں جو پارٹیسپنٹس ہیں اپنی پوزیشن لیتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو نکال رہے ہوتے ہیں ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری مارکیٹ صرف ایک ایک سیپشن نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھر سے انویسٹرز جب مارکیٹ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری مارکیٹس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ایک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اس میں اپنے لیولز کو دیکھتے ہیں اور انٹری مارتے ہیں خاص لیولز خاص ٹارگیٹ اچیف کرنے کے بعد میں اسمارٹ منی بنانے کے بعد نکل جاتے ہیں یہ پروسس چلتا رہا تھے یہی پروسس مارکیٹس کو ڈیفائن اور ریڈیفائن کرتا ہے یہی پروسس مارکیٹ میں لوگوں کا انٹریس بناتا ہوتا ہے تو ہماری مارکیٹ بھی اسی پورے مارکیٹ میکنیزم کا حصہ ہے اور مارکیٹ میں پارٹیسپنٹس آتے ہیں مارکیٹ لیولز بناتی ہے مارکیٹ پرفارم بھی کرتی ہے اور مارکیٹ ڈیفائن اور ریڈیفائن بھی کرنے کے بارے میں ٹینڈ لیتی ہے تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے ہمارے پاس کچھ میجر ڈیسیجنز ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ پولیٹیکل فرنڈ پہ ہیں کچھ انٹرنیشنل چینجز ہو رہی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے اور جو کہ انٹرنیشنلی انوارمنٹ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو انٹرنیشنل اکانومیز کو ریڈیفائن کر رہی ہیں سر دیکھیں اس کے دو پسے منظر بن رہے ہیں ایک پسے منظر یہ بن رہا ہے کہ we have to accept the fact that the United States dominates the world economy نمبر one نمبر two with Donald Trump coming in جو کہ اب پاتا ہے پورے پاکستان کے اندر میں خلال اور کوئی پروگرام اتنا closely monitor نہیں ہوتا foreign embassies اور consulates کے طرف سے جتنا ہمارا monitor ہوتا ہے میں نے ہم یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل کے اندر کچھ ایسی protectionist policies آئیں گی جن سے trade کے جو پرانے مہائدے at large کرک کیے گئے ہیں ان کو ریویو کیا جائے ایران کے اوپر میں نے آپ نے بہت بات کی تھی لیکن اب یہ لگ بھگتے ہوگا کہ republicans اور definitely ڈانلڈ ٹرم وہ کام کریں گے جو republican پیچھے establishment بھی چاہ رہی ہوگی اور republican establishment ایران کی deal سے خوش نہیں تھی so we can put that in the back burner جس کے معنی ہے ختم نہیں ہوگی but I am sure کہ اس کے اوپر اس طرح سے پیشرفت نہیں ہوگی اور sanctions اتنی easy سے نہیں ہٹیں گی تو by and large we are seeing a different environment ایک تو وہ کہہ رہے ہیں transatlantic treaty جو ہے trans pacific trans pacific treaty جو ہے وہ بھی review میں آ جائے گی Japan والوں نے کہہ دیا کہ پھر US کے بغیر تو مطلب مزہ ہی نہیں دے گی یہ چیز یہ تب بن نمک کے سالان ہے مطلب ایک تشریح کر کے بتا رہا ہوں بنیادی طور پر بہت سارے جو trade agreements ہیں وہ review ہوں گے اب اس پسے منظر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ market میں لوگوں کو shock لگا جب ان کو پتہ لگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ آگے اب جو وہاں کے بڑی بڑی economic lobbies ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں market چڑھا کر دو پس بہنے آپ کو بتا ہے ایک پسے منظر بتا رہوں آپ کو دو میں سے ایک وہ خود market کو چڑھا رہی ہیں تاکہ ان کا مال نکل جائے جیسے ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ پاکستان میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے امریکہ کی market تو اتنی ہی چھوٹی ہے ہماری تو ویلڈز بیسٹ پرفارمنگ دنیا کی سب سے بڑی market گرور ہو گئی یہ ریالیسٹک ریکارڈ بن رہے ہیں ڈاو جونز اور انوائی ایسی کے اندر انوائی ایسی بھی اس میں شامل ہے ایڈنو ای ٹھنک سو ڈاو جونز ڈاو جونز میں تو بن رہا ہے ریکارڈ علی بھائی سب سے پہلے تو ایک ریالیٹی کوپ ایکسپٹ کریں کہ وہ زمانہ چلا گیا ہے جب دنیا کو صرف ایک ملک لیٹ کیا کرتا تھا ایک کنٹری لیٹ کیا کرتا تھا ایک ایک ایکونمی ڈومینیٹ کیا کرتی تھی ویڈ دی پیسیج آف ٹائم گریجولی دوسرے پلیئرز اپنا رول لیتے جا رہے ہیں جس میں چینہ بھی شامل ہے اور جن کی امپورٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے آنے والے دنوں میں یہ رول اور زیادہ دنیا بھر میں پومیننٹ ہوگا اب جہاں تک آپ کا دوسرا والا پوائنٹ ہے کہ markets نے ڈاو جونز نے امریکن markets نے ریکارڈ بنائے اپنے آپ کو ری ڈی فائن کیا sudden impact کچھ اور لیا اور اس کے بعد میں ریکارڈ بنانے والی بات چیت چلی تو اس میں کوئی ایسی عجیب سی بات نہیں ہے reason یہ کہ تمام کے تمام markets speculation میں چلتی ہیں speculation میں react کرتی ہیں short react کرتی ہیں اور جب rumors news اپنے impacts کو لانا شروع کرتی ہے جب اس کے analysis reality based ہوتے ہیں تو indices یا index اس کو perform کرنا شروع کرتے ہیں یا out perform کرنا شروع کرتے ہیں یا correction mode میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں market کا ایک حصہ ہیں market کا ایک جز ہیں ان کو آپ علاجہ نہیں کر سکتے کسی بھی خبر پہ market کس طرح سے react کر جائے because sentiments بڑی weak ہوتے ہیں آپ کے میرے تمام participants کے we never interested کے ہم risk لیں لیکن سر وہ جو پرانا فینامنا ہے نا کہ ایک market isolation میں گرے گی بالفرض آپ نے چینہ کی نشان دے گی چینہ کی market پہ جب دباؤ آیا دنیا بھر کی marketوں پہ دباؤ آ گیا اسی طرح آپ یورپ کی market میں جب دباؤ آیا میں اور آپ پہلے آپ کو یاد ہوگا گریکزٹ کی باتیں کیا کرتے تھے گریکزٹ تو نہ ہوا بریکزٹ ہو گیا تو خیر anyway وہ جو باتیں ہم کیا کرتے تھے تبدید بین الاقوامی معیشت دباؤ میں آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عالمگیریت یعنی globalization کا دور ہے چاہے کوئی چاہے چاہ کے بھی دور نہیں ہو سکتا دنیا سے exactly تمام کے stakes common ہیں تمام کے economy کے impacts common ہیں imprints common ہیں ایک دوسرے کے اثرات ہیں کوئی بھی isolation میں نہیں رہ سکتا کسی کے پاس وہ تمام natural resources اس قدر quantum یا quantity میں نہیں ہیں کہ وہ total جا کے اپنی بات کو منوا سکے ایک دوسرے پہ dependency بڑھ چکی ہے economies reliance کر رہی ہیں economies collaborate کر رہی ہیں economies ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں countries synergies بناتے ہیں purpose صرف اس کی ایک ہوتی ہے win-win situation for everyone win-win situation comparatively better for me and you as well کیونکہ کوئی بھی synergies بنانے کے لئے نہیں آتا ہے سب کھیلنا چاہتے ہیں سب کام کرنا چاہتے ہیں جس میں سب کا مشترکہ مفاد ہو اور یہی win-win situation ہے for everyone because اگر آپ آئیسولیشن میں کوئی بھی کانٹری اس وقت change in totality بڑی interesting بات آپ نے کی اچھا کل میں اتفاق ہوا بہت ساری بین الاقوامی جو کمپنیاں پاکستان میں operate کرتی ہیں ان کی باتیں سننے کا موقع ملا ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سوچ اور فکر اور سمت کا تائیون کرنے کی کوشش کی تو ایسا تاثر ملا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا حکومت کو اس پر کام کرنا پڑے گا کہ زیادہ سہل کر سکیں آسان کر سکیں کاروبار کرنا پاکستان کے اندر اور کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک بڑی interesting چیز ہے کیونکہ لوگ عموما کہتے ہیں کہ آپ آتے ہو ہمیشہ منفی بات میری بارے میں کہتے ہیں تو جب آتے ہو منفی بات کرتے ہو بلکہ کل ایک میسیج بھی آیا اس میں لکھا ہوا تالی بھائی آپ اتنے زہریلے کیوں ہوں تو میں نے کہا کہ یار ابھی تو آپ نے زہریلہ دیکھا نہیں ہے ہم تو مطلب یہ کہ زہر اگل ہیں لیکن یہاں پر تو آپ ایسی قوم کے ساتھ پاکستان کے اندر کام کرنے والے ہو ایسے قوم کی فارن ویسٹنٹ آئے گی جو زہریلہ جانور بھی کھا لے تھی نہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ میں جب چینہ گیا تو میں بڑا موتاعت تھا تو میرے گھر والوں نے بھی اوروں نے بھی گھر میں کیا پرٹیکلور میرے بالد صاحب نے بھی مجھے بتایا ہوا تھا کہ بیٹا چیزیں دیکھ کے کھانا وہاں پر اصل میں کیا ہے کہ وہ سامپ بھی کھا لیتے ہیں نیولا بھی کھا لیتے ہیں اور اگر سیاسی نہ سمجھے میری بات کو تو شیر کو بھی کھا لیتے ہیں اور کتے کو بھی کھا لیتے ہیں نہیں چھوڑتے وہ کسی کو نہیں ہیں جانور کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں چھوڑتے کوئی بھی جانور نہیں تو سب کو کھا لیتے ہیں دراصل مسئلہ میں آپ کو بتا دوں میں تو خیر زہریلہ ہوں اس معاملے میں لیکن آپ ابھی سمجھتے نہیں ہیں کہ بنیادی طور پر میں حقائق کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میرا کہنے کا طریقہ اور ہے ماذرت کے ساتھ اور اختلاف رائے ہی جو ہے وہ جمہوریت کا خوصہ ہے اختلاف رائے ہی صحیح انیلیسس کو ڈیولپ کرتی ہے صحیح انکروجن لانے میں مدد کرتی ہے میرے ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہنے لگے میں پتا ہے شیئرز خریدے اور پیچے کیوں جاتے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر اختلاف رائے اختلاف رائے اختلاف رائے ہیں یہ بات نا اختلاف رائے ہیں اختلاف رائے ہیں ایک پرچیزر فیل کرتا ہے اندر ویلیوڈ ہیں ایک اس میں پوٹینشل نظر آ رہا ہے گروہت کا دوسرا سمجھ رائے ہیں کہ اس میں گروہت نہیں ہے اختلاف رائے ہیں اختلاف رائے کسی بھی مارکٹ کو ڈیولپ کرتی ہے یہ بات آپ نے بڑی اہم کی فہم صاحب آپ گفت کو آپ سے جاری رہے گی میں تھوڑا FDI کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور بینل اقوامی کمپنیاں کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک گفت کو ہماری جاری ہے بڑی مزیدار گفت کو ہوری ہوتی ہے کبھی کے بار اور یہ جو ہلکی سی زیرہ لب مسکرات ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے بریک اور پروگرام کے آغاز سے پہلے کبھی کے بار آپس میں مہمانیں خصوصی جو ہمارے ہوتے ہیں پروگرام کے ان کے ساتھ تھوڑے سے چھٹکلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کے بار مسکرات کو چھپا نہیں پاتا محضرت آپ کو کبھی کے بار ہستا ہوں میری ایسی دیوانوں والی عادت ہے میں بلا وجہ ہستا ہوں بے وجہ ہستا ہوں دیکھیں ہمارے ہاں بھی تو ملک کے اندر عجیب و غریب صورتحال ہے اموات واقع ہوتی ہیں ہم اس کے بعد گانے بنا کر ناشتے بھی ہیں خوش بھی ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے محضرت زیادہ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے میں اپنی اوقات بھول جاتا ہوں کیا کروں لیکن ہوں ہی بے اوقات تو کیا کروں اپنی اوقات بھول جاتا ہوں خیر اس کے ساتھ ایک فہیم صاحب آپ کی جانے بات ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں فوکس کرنا چاہتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو انویسٹرز کی میں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے اور جو میں نے ریالائز کیا ہے میں نام تو نہیں بتا سکتا لیکن چندک سفارتکاروں سے بھی گفتو ہو اس سلسلے میں بات یہ کہ سر اب بینل اقوامی سٹریٹیجک انویسٹمنٹ ڈیسیزن جو ہے نا یہ نمبر کرنچنگ پہ چلا گیا ہے وہ نمبر جیسٹیفائی کرتے ہیں تو انویسٹ کریں گے اور ایک اور بڑی آپ کو انفورچنیٹ بات بتاؤں کہ اب کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے اوپر ہلائے تو کیا جا سکتا ہے لیکن ڈیسیزن کوانٹیٹیٹیو لی یا ایمپیرکلی لیا جاتا ہے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ سائنٹیوک فیضلہ کرنا ہے اب جو منیجنگ ڈائریکٹر ایک کمپنی کا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری انٹیوشن یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جا کے پیسے لگاؤ وہ سب سے پہلے کہہ گا آپ پاکستان کا رسک پروفائل لے کر ہو روائی نکالے گا سر روائی کے اوپر میں اور آپ بہت بات کر دیں ریٹرن آن انویسمنٹ نکالے گا یہ بھی تحقیق کے شعب ہے اس سلسلے میں روائی نکالے گا روائی نکالے گا کسی بھی طرح سے روائی نکالے گا آپ کے بعد نیگٹیو نکالے گی کیونکہ پروجیکٹ دیکھیں اس نے پورا پروجیکٹ لگانا ہے پروجیکٹ میں اس نے انسٹینٹی کو بھی آئیڈ کر لیا آپ کے انفلیشن ریٹ کو بھی کاؤنٹ کر لیا آپ کے پریویلنٹ انٹرسٹ ریٹ کو بھی کاؤنٹ کر لیا سر دیکھیں نمبرز پہ جانا کیونکہ آپ کی رسک پروفائل بہت ہائی ہے سر اب آپ کہیں نہیں نہیں ہم افریقی وار پرون ممالک کے جتنا رسک پروفائل نہیں رکھتے یہ کوالیٹیٹیو سٹیٹمنٹ ہے لیکن مین ایشو یہ ہے کہ کاؤنٹٹیٹیو لی جب وہ ملٹی فیکٹر موڈل یوز کرتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ اس وقت بھی میں بتا رہا ہوں رسک پروفائل کے حساب سے بہت خراب ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر تو یہ کانفلک پرون ہے اور یہ پرون ہے اور وہ پرون ہے جو بھی خبر جاتی غلط ہے صحیح ہے جو بھی سر ملٹی فیکٹر موڈل ہے اب آپ اس کو بولیں تو ان کو اگر آپ سمجھائیں کہ آپ چینج کر لو تو وہ کہتے ہیں بھائی ون یارڈ سٹک پھر ہم یوز کر سکتے ایسے تو نہیں کہ آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے ہم علیدہ یارڈ سٹک لے کر رہے ہیں کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے آپ ملک پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہو آپ کا رسک پروفائل فرق ہے آپ نے اسی تعلاب میں جینا ہے ہم تو دوسرے تعلاب سے آرہے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہوئے آرہے ہیں ہر تعلاب کے اندر کہاں پہ کونسی مچھلی ہے کہاں پہ کیا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہوئے آرہے ہیں تو ہم جس تعلاب سے آرہے ہیں ہم ہر تعلاب کو ایک سسٹم رکھیں گے ایک موڈل بنائیں گے تو اس موڈل کے تحت پاکستان کوالیفائی اس لیے نہیں کر بارا کیونکہ ایک کرنسی ریٹ کنسسٹنٹ نہیں انٹرسٹ ریٹ کے اندر سر جو آپ نے فلکچویشن ماری ہے ایسی پالیسی میکنگ ہے یقین کرو کسی اور ملک کے اندر ہو رہی ہوتی نا تو ان کے ساتھ وہ ہوتا کہ ان کو سمجھ میں ہی نہ آتی لیکن کیونکہ پاکستان ہے یہاں پہ سب چلتا ہے تو چل گیا ورنہ ایسی ڈبل ڈیجٹ سے آپ سنگل ڈیجٹ کے اوپر یہ جھڑکا دو فائنینچل یئر نہیں گزریں آپ کا جناب پورا فائنینچل میکنیزم ہی چینج ہوگیا آپ نے سارا منیور مانیٹری میکنیزم ہی چینج کر دی تھوڑا اس پہ ہائلائٹ کریں اور آرو آئی کا بتائیں میرے خیال سے فورن کمپنیاں اس وجہ سے نہیں آرہی کہ حالات خراب ہیں میرے خیال سے آرو آئی نہیں ملنا ان کو علی بھائی جو ایک فورن انویسٹر ہے جس کے پاس پیسہ ہے جو پیسہ دوسرے ملکوں میں لگا سکتا ہے وہ خاصی سمجھ بوجھ رکھتا ہے خاصا پروفیشنل ہے خاصا اس کا جو ڈیسیجن دیسیجنل لیولز ہیں وہ ایک پاپر انیلیسس کے بعد اپنے کسی ریزائل پہ پہ پہنچتے ہیں اچھا وہ جب پاکستان کو دیکھتا ہے اور یا کسی بھی پاکستان جیسے ملک کو دیکھتا ہے تو بہت سارے فیکٹرز کو ایویلویٹ کرتا ہے جس میں جس طرح سے آپ نے بتائے کہ نمبرز ہیں ایردمیٹکس ہیں انڈیکیٹرز ہیں پوزیٹیب نظرہ ہیں آپ تو یہ کام کرتے ہیں ان دن کام سی گراؤنڈ ویریفیکیشن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ کیا چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں گراؤنڈ پہ کیا چیزیں کس طرح سے اپنی آٹلوک دے رہی ہیں ان چیزوں کو کنفارم کرنے کے بعد میں چیزوں کو پیس کرتا ہے بعد آپ کی صحیح کے کنسنس بہت سارے رہے ہیں کنسنس بہت سارے ملکوں کے ابھی بھی ہیں کنسنس بہت سارے انویسٹرز کے ابھی بھی ہیں جب بھی ڈائریکٹ انویسمنٹ کی یا پورٹ فولیو انویسمنٹ کی بات چلتی ہے سر دیکھیں انصل میں لیکن 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 علی بھائی تھوڑا سا لیکن جس طرح سے پاکستان کے پاس ریسورسز کا پٹینشل موجود ہے انفرسٹرکچر موجود ہے سی پیک والی ڈیولپمنٹ ہے پورٹس ہماری ہیں پورٹس کی اویلیبلیٹی ہمیں نور سے ساؤٹھ کو بڑا سانی کے ساتھ کنیک کرنے کے بعد دنیا کے ایک کونے کو دوسرے کونے سے ڈیولپ کرنے اور جو جو ہے موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ایک رول پلے کرنے پلاتی ہے وہ بہت سارا پٹینشل لے کر جاتی ہے شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پروسپیکٹس آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جکھتے ہیں اگر ساری چیزیں اچھے طرح سے چلتی ہیں سی پیک کے طرف ففٹی پرسنٹ آف تی ایریا آف آر کانفری جو کہ بیرن ہے جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں بڑی شارائیں گزرتی ہیں اس میں گوڈز کی موومنٹ ہوتی ہے ایک بڑی پورٹ ڈیولپ ہوتی ہے فنکشنل ہوتی ہے سارا کچھ اسموچ چلتا ہے پورا سینیریو چینج ہوتا ہے ریڈنگ رول ملتا ہے ہمیں ریڈنگ رول ملنے کے بعد میں گروتھ آتی ہے پورٹ فولیو انویسمنٹ آئی گی ایف ڈی آئیز آئیں گی اگر ساری کی ساری چیزیں اچھی طرح سے ہینڈل ہو جاتی ہیں بڑا مجھے اچھا فیوچر نظر آتا ہے بڑی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی فورن انویسٹر اگر ساری چیزیں اچھی طرح سے چلتی ہیں تو تھوڑی دیرے کے لیے بھی ریلیکٹنٹ ہوگا پاکستان میں آنے کے لیے نہیں ریلیکٹنٹ تو ہونی نہیں چاہیے ابھی تک آ جانا چاہیے نیچرل ریسورسز ان ایکسپلورڈ ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے وہاں پہ آنا جانا پوسیبل نہیں ہے آنا جانا پوسیبل کیوں نہیں ہے کیونکہ روڈ انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے آپ اس قیمتی سازو سمان کو جو کہ ایکسپلوریشن کے چاہیے اس کو پسانی کے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے جب یہ سارا کچھ ڈیولپ ہوگا تو ہمارا پاکستان ہمارا ملک ان ریچ ہے بہت ساری چیزوں میں what I believe is کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اگر ساری چیزیں اچھی طرح سے چلتی ہیں تو پاکستان میں بہت کرو تھے بڑی دنیا آئی گی چلیں میں آپ سے دس پندرہ دن کے بارے میں بعد میں بات کروں گا سی پیک کے متعلق ابھی میں تھوڑا محتاط ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے کیس سب کچھ دیا ہے تو بیسیکلی میں چیزوں کو سر بہت اچھے طریقے سے جو انہاں دیکھتا ہوں پھر پاکستان کے موروزی حالات کو دیکھتا ہوں آپ بڑے ایسن طریقے سے آپ نے گفتو کی بے شک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہیرنٹ انٹرسٹ ان کے بھی ہوں گے جو ایکپلوریشن میں انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں پیسے لگائیں لیکن بیسیکلی میں نے یہ دیکھا کہ ہم لالبتی کے پیشے بہت بھاگے ہیں تو ریکوڈک بھی تھا ایک اس میں دو سو عرب ڈالر تھے میرے خیال سے وہ سی پیک سے کہیں زیادہ بڑا تھا سی پیک سے کہیں زیادہ بڑا ہے کیونکہ اس میں دو سو عرب ڈالر کا سونا تھا لیکن وہ نہیں ملا پھر چنوٹ میں بھی سونا ملا تھا پتہ نہیں وہ دریہاں میں بہ گیا ساتھی میں اس پہ بھی بڑا ناچ گانا ہوا لوگوں نے چپلیں توڑ دیں ناچ ناچ کے جتنا لوگ کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں ناچے جتنا لوگ چنوٹ کے سونے پر ناچے اور پورے کے پورے جو ہے وہ سسٹم کی بیکنگ کے ساتھ ناچے تین مہینے ناچتے رہے پھر اس کے بعد ختم ہو گیا اگر پوزیٹیویٹی کی بات کریں نیچرل ریسورس ٹھیک ہے آپ کے پاس سرفیس آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک دن پتہ لگتا ہے آپ کے پاس اتنا ہیوچ کیاپیٹل ہے نیچرل ریسورس کا لیکن ہمارے پاس اچھی چیز یہ اگر اپنے آپ ریمیٹنس فگر دیکھیں ہمارے پاس ہیومن ڈیسورس بھی بہت ہائی ویلیوڈ ہے ہائی پرفارمنگ ہے اگر ہم اس کو صحیح لائنز پہ چلائیں صحیح طرح سے لے کے جائیں صحیح ان کی ویلیویشنز لیں صحیح جگہوں پہ پلیس کریں تو ڈیلیور کرتے رہے ہیں ہمیں ہمارا ہیومن ڈیسورس ہمارے ریمیٹنس فگرز جو ہے اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں مجھ سے کل اشفاق صاحب ہیں جرمنی میں ہمارے فین ہیں انہوں نے پوچھا یار تم اتنے بہت نیٹ پہ دیکھتے ہیں ہمارے شکر ہے یہ ابھی یہ شوشل میڈیا کے اوپر یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو یہ نیٹ کے اوپر اپیسوڈ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے لائف سٹریمنگ بھی ہو جاتی ہے تو جرمنی میں پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے پیغام انہوں نے بھیجا کہ یار علی تم اتنے ماہیوس کیوں ہوتے ہو یار حالات سے میں نے کہا ہے نہیں یقین کرو جو محروضی حالات ہیں ان کو آہستہ آہستہ سمجھنا میں نے شروع کر دی جیسے ابھی کچھ لوگ ہیں کل رات کو کچھ میں نے ایسے سنا ہے ٹی وی انکرز تھے رات کو سوئے نہیں پوری رات روتے رہے پوری رات روتے رہے تکیہ بھگو دیا انہوں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ they are not realistic کچھ ایسے انکرز ہیں دیکھیں جو عوام چاہتی ہے آپ نے وہ نہیں دینا ان کو بلکو صحیح ہے آپ نے تھوڑا سچ بولنا ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ فراد کیونکہ بچپن سے فراد ہمیں سکا دیا دیکھیں ازار میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں بری بات تھوڑی لوگوں کو لگے گی آپ کا رول بڑا انیلیٹیکل ہونا چاہیے آپ کا رول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو ڈسکس کر کے پوزیٹیوٹی گائیڈ کر سکیں اب دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ابھی بہت سارے میڈیا مالکان بھی ہیں جو بیچارے کل بہت روئے دیواروں سے تین چار نے تو اپنے ٹی وی انکروں میں سر پھاڑ لیے دیوار سے ٹکریں مار مار کے رو رو کے لیکن کیا کرتے مجبور تھے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اسی طرح دیکھیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا میں آپ کو بتاؤں لوگ بولتے ہیں کہ علی آکر مایوسی پھیلاتا ہے نیگٹیوٹی پھیلاتا ہے دیکھو کچھ لوگ اکھتر سے پہلے یہ کہہ رہے تھے بنگالیوں کو ان کے حقوق دے دو معاملہ حل کر دو ملک کہیں ٹوٹ نہ جائے قائدی آدم محمد علی جنہ کی محنت کہیں سے بھی رائے گاہ نہ جائے اور علامہ اقبال کا خواب نہ ٹوٹے لیکن لوگوں نے ملک کو بھی ٹوڑا تباہ کیا سر میں آپ کو اقیقت بات بتا رہا لوگوں کو اس دن تک یقین نہیں آیا اس دسمبر کی انوکھی رات تک جس دن ملک دولخت ہو گیا پاکستان وہ نہیں جو 1947 میں بناتا ہے یہ پاکستان وہ نہیں جو قائدہ محمد علی جنہ نے بنایا تھا لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے انڈین ایجنٹ جو ہیں وہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ان کو بڑی آوازیں بدل بدل کے چینل پر ٹیلی فون کرتے ہیں تو میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن مختصرا آپ کو یہ بتا دوں کہ economically we need to understand دیکھیں سر یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا یہ جو پاکستان ٹیررزم کی طرف پھیلا اور پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی یہ ایک ساتھ نہیں ہوا ہمارے دشمن کی پوری پلاننگ ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں I am the only person who identified that the enemy is someone who stands to gain when you lose something میں ہمیشہ دیکھیں لوگ مجھے بولتے ہیں تم بڑی پرو امریکہ باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں امریکہ does not stand to lose if we gain something does not stand to lose anything if we gain something and does not gain anything by our loss main aim یہ ہے کہ انڈیا stands to gain ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا دشمن اس وقت کون ہے انڈیا ان عوام کی میں بات نہیں کر رہا انڈیا ان ہر ملک کی ایک گورنمنٹ ایک establishment ہوتی آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے بارے میں کیا رائے ہیں ہماری عوام کی تو I am sure کہ انڈیا میں بھی ان کی عوام کی وہی رائے ہوگی اپنی گورنمنٹ کے بارے میں تو انڈیا کا people to people کوئی problem نہیں ہے ہمیں understand کرنا ہے کہ انڈیا کا جو system ہے وہ پاکستان کے system کے خلاف ہے اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم prosper کریں انہوں نے economy اور ہمیں economically ہمیں تباہ کرنے کے لیے کیا کہہ نہیں کیا ساتھ isolation کی آپ isolated ہوئے آپ کے ملک میں terrorism پھیلائی آپ کو problem دی resource رچ بلوچستان کی آپ نے بات کی انڈیا نے وہاں پہ terrorism پھیلائی ان کو support کیا جو dissidents ہیں ہم دیکھیں نا جو effect تو there has been they have done everything under a plan have you done anything under the plan of isolating انڈیا ہم آرے یہاں یہ امن کی آشہ امن کی لاشہ اٹھائے پورے پاکستان وہ گوم رہے ہیں کبھی mfn کا disco dance شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا disco dance شروع کر دیتے ہیں کبھی وہ اپنا جو ہمارا لڑکا ہے کیا نام ہو اس کا زفر علی کیا نام اس کا وہ جا کے وہاں پہ فلمیں بنا رہا ہے کبھی وہ ہمارا دوسرا بچہ جو کوریا کے گانے چوراتا ہے وہ جا کے وہاں پہ منا رہی ہے کبھی وہ ہماری چھوٹی سی لڑکی ہے وہ سین وین بہت کرتی ہے نہیں اچھے والے فیملی سین وہ بہت کرتی ہے وہ وہاں جا کے فلمیں بنا رہا ہے سر یہ چیزیں اکنومکلی اس نے ہمیں آئیسولیٹ کر دیا بھائی اس نے ہمیں آئیسولیٹ کر دیا اس نے ہمارا image خراب کر دیا ہم نے اس کے خلاف کیا کیا we have to plan today for the problems of tomorrow oh yes national interest prime ہوتا ہے national interest سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا سب سے بڑھ کر ہمیں اپنا جس طرح سے اپنا پرسنل انٹریس سب سے پالے ڈیفائن کرتے ہیں پرسنل اکانومی دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم میکسیمم آن کر رہے ہیں ہمارا ہمارا اپنا انٹریس جر جا رہا ہے سمیلرلی ہمارا نیشنل انٹریس کیا ہے ہمیں بہت کلیر رونا چاہیے ہماری نیشنل اکانومی کیا ہے کس طرح سے نیشنل اکانومی کو ہم اور زیادہ سٹرانگ کر سکتے ہیں کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم مختلف کلیبریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں تو یہ تمام چیزیں آئی ٹھنک اس میں کوئی پیسے ڈینائی نہیں کرے گا کہ اس پہ بہت زیادہ سر بھی پلان ٹوڈے ٹو فکس ٹنگز آف ٹومورو آپ دیکھو پاکستان کی ایکسپورٹس ڈیکلائن پر ہیں پرائے ٹو فکس ٹنگز ٹوڈے کل ہوگا یہ ساری باتیں علیدہ ہیں سر جتنے لوگوں نے اسی کی بہائی میں گانے گایا تھے پاکستان کے ملی نغمیں گایا تھے جب زیاؤلک صاحب کا دور ہوتا تھا آج ان میں سے کتنے پاکستان میں we have to fix this country آپ کی والی بات ہے انڈسٹریل پرڈیکشن کرنے میں کوئی کمال نہیں ہوتا کمال اس میں ہوتا ہے انڈسٹریل پرڈیکشن کو کس کتنی اچھی مارکیٹ میں آپ پلیس کر سکے کتنی اچھی ویلیویشنز لے سکے بگوز اپنی مارکیٹ میں آپ کو مارجن بہت تھوڑے سی ملے ہوتے ہیں پوفیٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے جب اپنی انڈسٹریل پرڈیکشن کو آپ باہر پلیس کرتے ہیں in terms of ڈالرز in terms of یورو in terms of لیرا in terms of any other currency which is comparatively stronger تو آپ کی returns فنومنل ہوتے ہیں آپ کی آپ کی outlook اکنومک بڑھ جاتی ہے آپ کے دیکھو surpluses exhaust ہو گئے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اب بات یہ ہمارے surpluses exhaust ہو گئے اب there is nothing to export just talking about textiles i was thinking the other day problem کیا آ رہی ہے کہ textile کی market بہت زیادہ comparative ہو گئی آپ نے جنم دیا بہت سارے comparators جس دور میں آپ نے edge لے second phase پر چلے جانا تھا دیکھیں سر ہمیشہ ایک phase ہوتا ہے ایک دور ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ملک میں manufacture سپریڈ کرنا شروع کرتے جاپان چاہتا ہو تو ساری منفیکچرنگ اپنے پاس رکھتا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس نے بہت ساری ہائی ٹیک منفیکچرنگ لے لی تھی لیکن آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ اس نے دوسرے موالک میں پلانٹ بنانٹ 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 شروع کی سر سکتے ہیں کس میں آپ زیادہ اپنے ریونیوز کو جنریٹ کر سکتے اپنے تمام ٹیلنٹ کو تمام ہیومن ریسورس کو تمام اپنے انٹلیکٹ کو اس طرح پلیس کر دل پہ ہاتھ رکھے بس پھر ایک بات بتا دو کہ یہ لوگ جو بات آپ کر رہے ہیں کی سٹریٹیجک نہیں آتے تو اس کے پھر ہمیں بجٹ کا دوکمنٹ کتنوں نے پڑا ہوگا سچ دل پہ ہاتھ رکھے سچ آپ کو کیا لگتا چلو اندازن بتا دو کتنوں نے پڑا ہوگا اور کتنوں کو سمجھ میں دیکھا دیکھا دوکومنٹ کو چھوڑیں بجٹ کا کنسیپچول ڈیزائن کیا مطلب مطلب منی of them not everyone not everyone not everyone I'm not accusing everyone میرے دوست جتنے پارلیمنٹ میں ان کے الاوہ سب کو نہیں آتے سب کو بھائی نراز کر کے نہیں چلنا مجھے جو ملتا جو میرا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مجھے لگتا تھا کچھ نہیں کر پائیں کے زندگی میں لیکن وہ اس پہ بہت سارے نراز ہوئیں لیکن وہ اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا میں ان کو بڑا تانے وانے دیتا ہوں تو ان میں سے بہت سارے مجھ سے نراز ہوتے ہیں لیکن اچھا تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا میں نے ایسی بات نہیں اگر تردوارہ پیغام آیا پڑھنا لازمی آخری منٹ رہ گیا ہماری بہت بڑی فین ہیں اور بہت پسند کرتی ہیں پروگرام کو ہماری بہن ہے مہرون نصاب اور انہوں نے یہ لکھا ہے بہت پریشان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ساب کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہیں لیکن میرے خیال مناسب نہیں ہوگا بہن بات یہ کہ سینئر سیٹیزن کا خیال نہیں رکھا جا رہا اس ملک کے انہوں نے کہا بہت سیٹیفکیٹ وغیرہ پر ریٹ کم کر دی ہم بات ایک کر رہی بات یہ کہ اگر تو یہ فلاو بہبوت کے لیے اور یہ سوت کے زمرے میں نہیں آتا اس ویل فیر نیشنل سیونگز کا ادارہ گو پھر میری میری یہ اور میں جانتا ہوں بڑے نیک نیت لوگ ہیں پچھلے بھی نیشنل سیونگز بڑے نیک نیت سے آدمی تھے بڑی مصبت گفتوگ کی کافی دفعہ بزنس پلس بھی آئے سب نے سینئر سیٹیزن شپ لیول میں داخل ہونا ہے جب ہم تلاش کر رہے ہوں گے اور ہمارا جو ریلیجیس ٹیچنگ بھی دیکھ لیں تو وہ ایڈیوکیٹ کرتی ہے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں سوشل ویل فیر کا سسٹم ہمارا ویسے ویک ہے سر اور جو تھوڑے لوگوں نے لیا واب انہوں نے تو بہت جذباتی باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہا پروفٹ کم کر دیا سر دیکھیں بات صحیح کی ہے جو دیکھیں میں یہ بات کر دوں پرنسپلی کہ اگر اس طرح کے مسائل پیدا کریں گے ہمیں بزرگوں کا خیال لکھنا ہم یتیموں کو دھکے دیتے ہیں سر اپنے ملک کے اندر میں آپ کو سچ بتا رہا اس کے نتائج ٹھیک نہیں بزرگوں کا خیال نہیں کرتے بزرگوں مظلوموں کو ایسی چھوڑ دیتے یتیم یسیروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے وہ لوگ جو بھوک آف لاز کے اندر ان کا بھی خیال نہیں کرتے مشکل نہیں ہے یہ total profit distribution ان کی hire کر سکتے ہیں بگوز earning پہ ان کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑی سی اگر ویل ہو اور تھوڑا سا اگر اس پہ افٹ کی جائے تو اس کی فارمیٹنگ پوسیبل ہے سینئر سیرٹیزن کے لیے پیپوز سیرٹیفیکیٹ ریٹ سائر کر دی جائے باقی سب کو نامل رکھا جائے ان کو ایکسپشن دی جائے تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان نے کہا دیکھیں یہ اگر 85 اور منسٹر یار جس لائک جس طرح دیکھو یہ بلکل اس سچ کی طرح ساف ہے بلکل جیسے پاکستان کی سٹوک ایکس چینج ورلڈ بیس پر فارمی مارکٹ ہے اسی طرح ہمارے فائنس منسٹر جو ورلڈ بیس پر فارمی فائنس منسٹر ان کو آوارڈ ملا مانتے نہیں ہے سٹوک ایکس چینج مان لیتے مٹا 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 ہب ہب اور وہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بھائی اگر فائنس پر فارمی مارکٹ پی ایس ایکس ہے تو ہمارا فائنس منسٹر بھی ورلڈ بیس پر فارمی نہیں آپ پلیز میرے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں میں آپ لوگوں کی باتیں سن پا رہا ہوں میرے کانوں کو لگ رہی ہیں یقین کریں میں شریف آدمی ہوں اتنی باتیں میں نہیں سن پاؤں گا میں مزاق کہہ رہا تھا میں تنزیہ کہہ رہا تھا آپ لوگ نے تو اتنی اونچی اونچی مغالذات کہہ دی مجھے کہ مجھے یہاں تک آوازیں آ گئیں نہیں نہیں بھائی آپ بھی نہیں پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں میں مزاقیہ کہہ رہا تھا مزاقیہ کہہ رہا تھا ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم کیونکہ لوگ شاید سنجیدہ سمجھ گئے تو آپ کو بھی آوازیں آ رہی ہوں گی چکو پکار کی پوری قوم چکو پکار سکرین کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن شوشل میڈیا کے برم بہت زیادہ مطارق آپ دیکھیں ہمارا سب سے پہلے روایتی طور پر جو پتے آتے ہیں وہ سکرین کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے ہمیں پیغامات بھیجنے اور ہم ان کو موصول کر کے پروگرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لئے علی ناصر ہمارے مہمان نمیزبان جناب فہیم اختر صاحب اور ہماری پوری ٹیم کو اجاد دیجئے اور مجھے ضرور معاف کیجئے گا اگر مجھ سے کوکلتی ہو گئی ہو اللہ حافظ